دورانے سماعت ایف اے اور نیب کو تحقم ثانی عدالت سے کوئی بھی مقدمہ واپس لینے سے روپ دیا گیا ہے اور اس کی جی ایف اے چیئرمن نیب اور سیکرٹر داخلہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ اس پر وضاحت دی جائے کہ کریمینل کیسز پر مداخلت کیوں کی جارہی ہے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح سے اس کا ازخور نوٹس لیا ہے اور جو دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو تمام آئینی اور قانونی ماہرین میں سراحہ ہے اور وہ پروگرام ہمارا آنے اور ہونے کے بعد چند منٹوں بعد سپریم کورٹ نے یہ ازخور نوٹس لیا تھا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خلیج نیوز بدوسامہ اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تفتیشی اداروں میں حکومت کی جانب سے کی گئی مداخلت پر ازخور نوٹس لے لیا گیا اس کے بعد ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نوٹس لیا گیا ہے تمام جو خبریں تھیں وہ پسم انظر میں چلی گئی ہیں اور اس کے بعد یہی تمام لوگوں میں اور تمام میڈیا میں صرف اس نوٹس کے بارے حوالے سے ہی باتیں کی جا رہی ہیں اور صرف حوالات یہ کیا جا رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے آج اس ازخور نوٹس پر سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل ہم نے نیاب آرڈیننس میں جترامیم کی جا رہی تھی اس حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا اور وہ پروگرام ہمارا آنے اور ہونے کے بعد چند منٹوں بعد سپریم کورٹ نے یہ ازخور نوٹس لیا تھا اس کا افسران کو تبدیل کرنے ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ غائب کرنے کے خدشات کے پیش نظر جسٹس مظاہر علی نکوی نے نوٹ لکھا تھا جس پر چیف جسٹس آب پاکستان نے ازخور نوٹس لیا تھا اور ایک پانچ رکنی بینچ بنایا تھا جو ابھی سماعت کر رہا ہے ناظرین چیف جسٹس آب پاکستان کی سربراہی میں جو پانچ رکنی لارجر بینچ اس ازخور نوٹس کی سماعت کر رہا ہے دوران سماعت ایف آئی اور نیب کو تحق میں ثانی عدالت سے کوئی بھی مقدمہ واپس لینے سے روک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایف آئی اے چیئرمن نیب اور سیکرٹر داخلہ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ اس پر وضاحت دی جائے کہ کریمنل کیسز پر مداخلت کیوں کی جا رہی ہے سپریم کورڈ نے تفتیشی افسران اور تبتیل کیے گئے افسران کے علاوہ تمام صوبوں کے اس پروسیکیوٹر جنرل اور ایف آئی اے کے لیگل ڈیریکٹر کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں عدالت نے ہدایت کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل ٹین، ٹونٹی فائیو اے اور آرٹیکل فور پر عمل درامت ہونا چاہیے عدالت نے ہدایت کی ہے کہ کرمنل جسس سسٹم کی شفافیت اور ساکھ کو برقرار رکھا جائے اور عدالتی کروائی کا مقصد صرف اسی حد تک ہے سپریم کورٹ کے ساسخود نوٹس کے موقع پر ٹارنی جنرل اشتر اصاف بھی موجود تھے اور انہوں نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ایف آئی اے لہور کی عدالت کے پروسیکیوٹر کی تبدیلی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈیریکٹر رزوان کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتایا چیف جسس نے مزید پوچھا کہ لہور کے اتحساب عدالت سے کئی افسران کا تبادلہ کیوں کیا گیا ہائے پروفائل کیسز میں تبادلے اور تقرریوں پر عدالت کو تشویش ہے یہ سب اس طرح کیوں ہو رہا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو آج کی سماعت کے دوران ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف سپریم کورٹ ہے عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے چیئرمن نیب اور سیکٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور ان سے بھی سوالات کیا جائیں گے ناظرین سپریم کورٹ و پاکستان نے جس طرح سے اس کا از خود نوٹس لیا ہے اور جو دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو تمام آئینی اور قانونی ماہرین نے سراہا ہے کیونکہ اس سے قبل وفاقی حکومت نے بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے خلاف نیب کے لیے جو آرڈیننس تھے اس کو تبدیل کیا تھا اسی طرح ناظرین نیب کی دائرہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے 31 طرح میم تیار ہو چکی تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ نیب کی جو کرپشن کی جو سزا ہے اس کو کم کر کے دس سال سے کم کر کے پانچ سال پہ لے آیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا ملزم ہوگا جب تک اس کا جو سماعت کا حق ہے وہ اس کے ساتھ سے چھن نہیں جاتا اس کا وہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اس کے سرکاری حدے پر فائز رکھا جائے گا ناظرین اور تو اور جو پانچ سال سے زائد کی ٹرانزیکشن اگر کسی نے پانچ سال پہلے کوئی فراڈ کیا ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی بد انوانی کی ہے اس کے جو شواہد ہیں ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینگنے کی تیاری کر لی گئی تھی اور جو نیب کا ملزم ہے اس کو گرفتار کرنے کی شرط ہے وہ اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے کہ اس عدالت کے حکم کے بغیر اس کو نہیں گرفتار کیا جا سکے گا تو یہ ساری تیاریاں ہوئی تھی جو تحال ابھی تک جو نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی تیاری کی گئی تھی وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی تھی مزید ہم آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ہمارا چینل خلیج نیوز